موسیقی صدر آصف علی زرداری کی 55 سالگرہ ملکی حالات کے باعث نہایتی سادگی سے منائی گئی موسیقی سالگرہ کی تقریب کا اتمام بلکی سیدھی ہوم میں کیا گیا جس کا مقصد اس بہانے وہاں موجود لاوارس بچیوں میں خوشیاں تقسیم کرنا تھا تقریب میں موجود مشیر اطلاع جمیل سمرو سبائی مشیر شرمیلا فاروقی پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں نے بچیوں میں تائف تقسیم کیے موسیقی اس کے بعد پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے آزا عطیہ کرنے کے فارم پر دستکت کیے اگرچہ پیپلز پارٹی نے تقریب کو سادگی سے منایا مگر اس کی خاص بات بلکی سیدھی ہوم میں موجود لاوارس بچیوں کے چہرے پر خوشی کی لہر تھی مشیر اطلاع سن جمیل سمرو نے گوڈ نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا صدر جناب آسفر زرداری کی پچپنمی سالگرہ ہے اور اس موقع پر ہم نے پیپلز پارٹی کے ورکرز نے یہ سوچا کہ کیونکہ ہم کوئی بڑی خوشی کی تقریبات نہیں کرتے اس وجہ سے اس کو ہم سادہ پیمانے پر جو ہے وہ کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ورکرز نے کہا کہ ہم جائیں گے ایدی ہوم میں وہاں پر جو بچے ہیں وہ کے کٹیں گے اور ان کے ساتھ ان کو ہم تعایف دیں گے اور ان کے ساتھ مل کر یہ سالگرہ مانے ہی جائے گی اس وجہ سے آج ہم یہاں پر ہیں ایدی ہوم میں اور ہم سالگرہ کا کیٹ بھی بچوں نے کٹا اس کے علاوہ سالگرہ کی مناسبت سے ورکرز اپنے آزا بھی ڈونیٹ کریں گے جیسے صدر صاحب نے اپنے آزا ڈونیٹ کیے تھے تو اس کے بعد وہ تقریب ہوگی جس میں ہم سائن کریں گے اور یہ ہم صدقہ دیں گے اپنے چیئرمن کا صدر ممول کے جناب آصف علی زرداری کی سالگرہ انتہائی سادگی سے مرائی ہے اس سالگرہ کا انقاد بلکہ سیدھی ہوم میں کیا گیا مشیر اطلاع جمیل سمرو کا کہنا تھا کہ محترمہ کے سالگرہ کے دن ورکر اپنے خون کے اتیاد دیتے ہیں آج آصف علی زرداری کے سالگرہ کے دن ہم اپنے ایزا ڈونیٹ کریں گے اس کے بعد جمیل سمرو اور دوسرے رہنماؤں نے اپنے ایزا ڈونیٹ کیے کامرامن شاہد کے ساتھ امتیاز مغیری بلکہ سیدھی ہوم کراچی موسیقی